اسلام علیکم ریئے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں خوش ہیں اور ماہ رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں تو میرا نام رائنور ہے اور میں آپ کو اپنی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ابھی جو میں آپ کے ساتھ question discuss کر رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ 2017 UAT کے ٹیسٹ میں آیا ہے اور یہ ویکٹرز کے ٹاپک میں سے ہے chapter 7 second year میں سے آئیں جی start کرتے ہیں یہ question کی statement ہے ویکٹرز U دیا ہوا ہے وی دیا ہوا ہے اور پرپینڈکولر تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دو ویکٹرز پرپینڈکولر ہوتے ہیں تو ان دونوں کا جو dot product ہے وہ zero ہوتا ہے پیرلل ویکٹرز کے لیے جو cross product ہے وہ zero ہوتا ہے تو یہ دونوں آپ یاد رکھیں پرپینڈکولر کے لیے دونوں ویکٹرز کا جو dot product ہے وہ zero ہوتا ہے ان دونوں کا dot product ہے دیکھیں U ویکٹر ہے ہماری پاس A i minus j plus k V ویکٹر ہے i minus 2j اور plus b is equal to zero is equal to zero یعنی کہ a plus b is equal to minus 2 اب آپ option سے دیکھ لیں کہ جس value پہ اس کا answer minus 2 آرہا ہے a اور b کے لیے تو وہ answer ٹھیک ہے جیسے میں اس میں 3 put کروں 3 minus 1 تو 2 آرہا ہے نا ہمیں minus 2 چاہیے یہ آپ یہاں پہ put کر لیں تو answer 0 بن جائے یہ بھی ٹھیک ہے جیسے میں اس میں put کروں تو 2 اور minus 1 تو 2 minus 1 1 ہوتا ہے ہمیں minus 2 چاہیے اب آپ اس میں put کریں 1 minus 3 یعنی کہ 1 minus 3 کریں تو دیکھیں minus 2 آرہا ہے نا تو جو correct option ہے وہ بندے ہی آپ کے پاس چاہیے ٹھیک ہے بہت آسان یہ question ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آرہی ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ